السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں آپ کے ساتھ نرم نرم پوریوں کی ریسپی شیئر کروں گی اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو پوری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا آٹا تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے تین کپ میدہ لیا ہے ایک چائے کے چمچ میں اس میں نمک شامل کر دوں گی اور دو چائے کے چمچ میں اس میں دہی شامل کر دوں گی تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہم اس میں دہی شامل کر رہے ہیں وہ روم ٹمپریچر کا ہونا چاہیے یعنی کہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تو اب میں تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور پانی لگا کر اس کا آٹا گوند لوں گی جیسے کہ روٹین میں ہم آٹا گوندتے ہیں لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارا آٹا بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہونا چاہیے تقریبا ہمیں تھوڑا سا اس کا آٹا ہارڈ رکھنا ہے اور جتنا آٹا تیار ہوگا اتنی ہی اچھی اور سوفٹ ہماری پوریاں بنیں گی تو یہ کہاں پہ تقریبا ڈیٹھ کپ پانی استعمال ہوا ہے تین کپ میہدے کے اندر تو اب یہ دیکھ لیں میں نے ایک سمودھ سی اس کی ڈو تیار کر لی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اس کو ریسٹ دے دوں گی اور اس سے پہلے میں اس پہ آئل لگا لوں گی تو تقریبا میں اس میں آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک کے لیے آپ نے اس کو لازمی ریسٹ دینا ہے تو اب میں اس کو کور کر کے رکھتوں گی اور تقریبا آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کی پوریاں تیار کر لیں گے تو یہاں پہ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور اب میں اس کے پیڑے بنا لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا ہمارا بہت ہی سمودھ تیار ہوا ہے ایک دفعہ پھر میں اس کو اچھے سے پنچ لگا لوں گی تاکہ یہ اور زیادہ سمودھ ہو جائے تو اس کے بعد میں اب اس کے پیڑے تیار کروں گی تو اب میں اس کے پیڑے تیار کر لوں گی پیڑے تیار کروں گی اس میں پینسٹھ گرام کے پچاس سے پینسٹھ گرام کے درمیان پوری کا سائز ہونا چاہیے تو یہاں پہ تھوڑی سی میں بڑی پوریاں بنا رہی ہوں تو ساڑھے پیڑے تیار کرنے کے بعد میں اس کے اوپر اب آئل لگا لوں گی کمرشل طور پر جو پوریاں بنائی جاتی ہیں اس کے اوپر گھی لگایا جاتا ہے اور حلوائی لوگ اتنا زیادہ گھی لگاتے ہیں کہ وہ پیڑوں کو اس گھی کے اندر ڈپ کر کے رکھتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں میں نے سارے پیڑوں پہ آئل لگا دیا ہے اور اب میں اس کو کور کر کے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کا ریس دوں گی تو اب ہم پوری بنائیں گے تو جس کے لیے سب سے پہلے میں پیلن کے ساتھ آپ کو پوری بنانا سکھاؤں گی پیلن کی اوپر اچھے طریقے سے میں نے آئل لگا لیا ہے اور یہاں پہ پیڑا رکھ کے اس کو میں اچھے طریقے سے بیل لوں گی اس طریقے سے آپ نے پریس کر کے بیل لینا ہے اور اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کی مدد سے بڑے آرام سے پوری کو بیل سکتے ہیں اس طریقے سے کاؤنٹر پہ آپ نے پیرا رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو بڑے کرتے جانا ہے اور یہ بڑے آرام سے بڑی ہو جائے گی تو اس طریقے سے میں یہ دوسری پوری کو بھی اچھے طریقے سے بیل لوں گی اس کو بھی یہ دیکھیں بڑا کر لیا ہے میں نے تو اس طریقے سے پوری بنانا بہت ہی آسان طریقہ ہے بس تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے تو اب ہماری پوری تیار ہو چکی ہے اور یہاں پہ میں نے آئل کو بھی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آئل اچھا خاصا ہمارا پری ہیٹ ہونا چاہیے تو اب میں اس میں پوری ڈال دوں گی اتنا زیادہ بھی گرم نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے دھوہاں نکلنے لگ پڑے بس کافی حد تک گرم ہونا چاہیے تو میں نے یہ دیکھیں پوری اس میں ڈال دی ہے اور یہ پھول بھی گئی ہے تھوڑی سی میری کڑا ہی چھوٹی ہے اس لیے مجھے تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے تو یہ دیکھیں دو سے تین سیکنڈ کے لیے بس ہم نے اس میں پوری ڈالی ہے اور اب ہم نکال لیں گے اس سے زیادہ اس کو آورکوک ہم بالکل نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے اب میں دوبارہ پوری اس میں شامل کروں گی اور اب میں کی بار اوپر آئل نہیں ڈالوں گی بلکہ اوپر سے پریس کروں گی اس کو تو یہ دیکھیں یہ پوری ہماری تیار ہو گئی ہے بس اس کو الٹائیں گے دو سے تین سیکنڈ کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے اسی طریقے سے میں باقی پوریاں بھی بنا لوں گی تیار کر لوں گی دوبارہ میں اس میں پوری ڈالوں گی اور اس طریقے سے یہ دیکھیں میں آئل اس کے اوپر ڈالوں گی تو یہ پھول جائے گی جتنی بڑی ہماری کڑا ہی ہوگی اتنی ہی پوری ہماری اچھی تیار ہوگی تو اب میں اس کو یہ دیکھیں نکال رہی ہوں دو سے تین سیکنڈ کے بعد اور اس طریقے سے میں نے تمام پوریاں تیار کر لی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ سوفٹ لگ رہی ہیں ایک دم سوفٹ پوری ہماری تیار ہوئی ہیں میں آپ کو یہ اس طریقے سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہماری پوری تیار ہوئی یہ آرام سے فولڈ ہو رہی ہے اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹیک کیر اللہ حافظ